انشاءاللہ یہ جو مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں ایک ایک مافیاز کو ہم پکڑیں گے انشاءاللہ ایک کو نہیں چھوڑیں گے اسلام علیکم میں ہوں شازیب خانزادہ آخر وہی ہوا جس کا درد تھا ایک اور مافیاز جیت رہا ہے وزیراعظم عمران خان اعلان کچھ کرتے ہیں عبام سے وعدہ کچھ کرتے ہیں اور خود تحریک انصاف کی حکومت میں نتائج کچھ اور آتے ہیں وزیراعظم بار بار وعدہ اور دعویٰ مافیاوں کے خلاف لڑنے کا کرتے ہیں اور نتیجہ مافیا کے جیتنے کی صورت میں نظر آتا ہے آٹے اور چینی کے مافیا کا حال آپ نے دیکھا مگر ایک اور مافیا جیتتا نظر آ رہا ہے وزیراعظم نے کہا تھا کہ غیر قانونی سگریٹ بنانے والی کمپنیاں جو ٹیکس نہیں دیتی تحریک انصاف کی حکومت ان کے خلاف کریک ڈاؤن کرے گی مگر ہوا بلکل الٹ ہے اسیڈ بینکی رپورٹ کے مطابق غیر قانونی سگریٹ کی فروخت میں اضافہ ہوا ہے اسیڈ بینکی سہمائی رپورٹ کے مطابق مالی سال دوہزار بیس کے پہلے کوارٹر میں قانونی سگریٹ کی فروخت میں چوتیس فیصد کمی آئی ہے رپورٹ کے مطابق پیڈرال ایکزائز ڈیوٹی کا قانونی سگریٹ کے کاروبار پر منفی اثر پڑا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے سارفین غیر قانونی اور سستی سگریٹ استعمال کرنے کی طرف چلے گئے ہیں جو ٹیکس ادا نہیں کرتی یہ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کہہ رہی ہے شایع شدہ رپورٹ کہہ رہی ہے ابھی جائیے اور جا کر انٹرنیٹ پر دیکھ لیجئے کہ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ یہ کہہ رہی ہے وزیراعظم جب چاہتے ہیں تقریر میں وہی باتیں دھورا دیتے ہیں مسلسل وہی دعوے کرتے ہیں لیکن کیا زمینی حقائق بدلنے کے لیے کوئی ایکشن بھی لیتے ہیں یا وہی باتیں عوام کو بار بار ستنہ ماہ سے اقتدار میں رہنے کے باوجود دھورا دیتے ہیں کیا حکومت کا اپنا قول اور فیل ایک ہے یا اس میں استضاد ہے وزیراعظم اگر بیان مافیاوں کے خلاف دیتے ہیں تو کیا ایکشن بھی انہی مافیاوں کے خلاف لیتے ہیں یا صرف بیان ان کے خلاف دے کر اقدامات ایسے لیے جاتے ہیں کہ مافیاوں کو اور فائدہ ہو خود اسٹیٹ بینک کی سیمائی رپورٹ وزیراعظم کے دعوے کے برعک سے ہم جو حقائق آجاب کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں وہ بہت افسوسناک ہیں کیسے بڑے بڑے مافیا عوام کے اربو روپے چوری کر رہے ہیں اور جس میں تحریک انصاف سے وابستہ اہم رہنوہ بھی شامل ہیں اور زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ بات وزیراعظم امران خان کے علم میں ہے اور اس کی آگاہی انہوں نے خود عوام کو دی سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے ٹیکسی لوگ جن دیتے ہیں وہ تاجروں کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے سیاین سے ہی نہیں ہم نے ٹیکسی نہیں دینا بھئی ٹیکسی دینا تو ملک کیسے چلے گا اب سگرٹ سگرٹ جو بیچ رہے ہیں صرف دو کمپنیاں اٹھانوے فیصد ٹیکس دیتی ہیں باقی جو چالیس فیصد سگرٹ بنتے ہیں وہ دو فیصد ٹیکس دیتے ہیں ٹیکسی نہیں دیتے ہیں جو اماندار ہے امانداری کو پروٹیکس لگ جاتا ہے جو دو نمبری ہے وہ بڑے نفع کماتا ہے دیکھیں ہمیں اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا اور جو نہیں بدلے گا میں ابھی آہستہ آہستہ چل رہا ہوں میں ابھی آپ سب کو بتاؤں کیونکہ میں نے بھی پوری بدینہ کی ریاست سٹیڈی کیا تو انہوں نے بھی آہستہ آہستہ تبدیلیاں لے کے آئے تھے اس لیے میں بھی آہستہ آہستہ کر رہا ہوں لیکن آخر میں اگر ہم نے خوددار قوم بننا ہے تو ہمیں ٹیکس دینا پڑے گا قانونی اور غیر قانونی سگریٹ بنانے والی کمپنیوں کی مثال ایک دفعہ نہیں دی ہے وزیراعظم نے بار بار دی قانون کے مطابق ٹیکس دے کر سگریٹ بنانے والی کمپنیاں جن کے بارے میں خود وزیراعظم بتا رہے ہیں کہ وہ 98 فیصد ٹیکس دیتی ہیں اب انہی کے کاروبار میں کمی آ رہی ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ ٹیکس نہ دینے والی سگریٹ کی کمپنیوں کے کاروبار میں اضافہ ہو رہا ہے یعنی غیر قانونی سگریٹ کی فروخت تیزی سے اوپر جا رہی ہے تو مجاہ اس کے کہ غیر قانونی سگریٹ بیچنے والوں سے ٹیکس لیا جاتا انہیں روکا جاتا خود تحریک انصاف کی حکومت کے اقدامات کی وجہ سے غیر قانونی سگریٹ بیچنے والوں کا کاروبار پروان چڑھا ہے اور کوئی کاروائی نہیں ہو رہی اس پورے نیٹ فر کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے سگریٹ کی کم سے کم تیمت کا جائزہ لیا جائے حکومتی پولیسی کے مطابق سستی کائٹگری کے سگریٹ کا ایک پیکٹ 62 روپے 76 پیسے سے کم کا فروخت نہیں ہو سکتا یعنی ٹیکس اور سب لگا کے آپ کو یہ ہوئی نہیں سکتا پاکستان میں کہ 62 روپے 76 پیسے سے کم کا کوئی بھی سگریٹ کا پیکٹ ملے مگر ایسا ہے نہیں کیونکہ حکومت کے تیہ کردہ نرخ سے سستا سگریٹ فروخت ہو رہا ہے اور وہ کون کر رہا ہے وہ وہی کر رہے ہیں جس کا وزیر آدم بار بار ذکر کرتے ہیں جو بھرپور انداز میں اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں یہ غیر میاری سگریٹ بھی ہوتا ہے سید کو بھی نقصان پہنچاتا ہے اور حکومت کو بھی نقصان پہنچاتا ہے کیونکہ ٹیکس نہیں دیتا اور حکومت ایکشن لے نہیں رہی بلکہ برقص ہو رہا ہے تین ماہ میں اور زیادہ اس کی سیلز بڑھ گئی ہیں ہم نے تین ماہ پہلے تحقیقات کی تھی اور معاملات آپ کے سامنے رکھے تھے ہم نے کیا تحقیقات کی تھی وہ آپ کو دکھاتے ہیں اور اس کے بعد اب کیا مارکٹ میں صورتحال ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے اور کیونکہ سگریٹ کی تشیر پر پابندی ہے اس لئے جہاں جہاں سگریٹ کا نام لیا گیا ہے وہاں ہم نے آواز کو نیوٹ کر دیا ہے بند کر دیا ہے جہاں جہاں سگریٹ کی تصویر آئی ہے اسے بھی ہم نے بلر کر دیا ہے ماضی میں ہمارے نمائندے کراچی لہور اور پشاور میں مختلف دکانوں میں گئے اور وہاں جا کر انہیں سگریٹ خریدے انہیں کتنے میں سگریٹ ملے آپ کو دکھاتے ہیں تین ماہ پہلے کراچی میں ہمارے نمائندے واجد بلوچ گئے کیا ہوا دیکھیں یہ سگریٹ والی دکانیں کہاں ہوں گی مارکٹ اس طرف اس طرف کان یہ سیمپل ہے یہ مل جائے گا یہ مل جائے گا یہ میں کوئی ارسا بتا ہوں گے یہ چھو رو وہاں پہ مل جائے گا یہ دو میرا فرس ہے یہ چھو رو میں اس لکم وہاں پہ مل جائے گا کہاں پہ میں بکانے پہ لکھانے پہلے تین منٹ ہین منٹ کا سفار ہے پانچ منٹ کا سفار ہے ان میں سب سے سستا کون سا ہوگا ہمیں سستا یہ یہ بیدر نہیں ملے اچھا دائیسو روپے جی یعنی ایک پیگٹ تیس روپے تک رہا ہے سب جوٹے پاکر میں جا ہوں گا پرگوڑیا بازار میں تو یہاں بیجر آنے تو وہاں بافل ساؤ کسانی ہو کتنی کسان ہے 350 350 310.15 کی نہیں ہے مطلب 35 روپے کا پیکٹ 10 ہیں اس دبے میں 10 ہیں کسانی ہم کان سے ملے گی کتنی کی ایک یہی ریٹ ہے یعنی 35 روپے پیکٹ سنے آگے ہیں دکانے کان سے ملے گی یہ پڑی بھی تو ایک نہیں یہ آپ کے مطلب کی نہیں ہے میرے مطلب کی نہیں ہے اور اب تین ماہ بعد کراچی سے ہمارے نمائندے دوبارہ ان غیر قانونی سیکریٹ سے کاروبار کا جائزہ لینے گئے کیونکہ جب سیٹ بینک کی ریپورٹ میں آیا حالانکہ وزیراعظم کا دعویٰ تھا کہ کاروائی ہوگی اور ہم نے جب یہ پروگرام کیا تھا تو بقائدہ طور پر اناؤنس کیا تھا کہ پورا ڈیٹا پوری اسرچ ہمارے پاس موجود ہے حکومت اس حوالے سے کاروائی کر سکتی ہے کاروائی کوئی نہیں ہوئی اسٹیٹ بینک کی ریپورٹ آئی جو یہ بتاتی ہے کہ الٹا غیر قارونی سیکریٹ کی اقیمتوں میں جو سیلز ہیں اس میں اور تعدادہ اضافہ ہو گیا ہے تو ہم نے پھر اپنے نمائندے کو کراچی بھیجا کیا ہوا کیا حکومت نے کوئی کریک ڈاؤن کیا جب سے بار بار وزیراعظم اناؤنس کرتے ہیں یہ کہ یہ اللیگل سگریٹس ہیں جس کے دس بارہ برانٹس آپ کے سامنے پڑے ہوئے ہیں یہ اس مارکٹ میں بڑی تعداد میں بک رہی ہیں تو آپ کو نہیں پتا کہ یہ جو سگریٹ برینڈس ہیں یہ گورنمنٹ کو ٹیکس پہنی کرتی اس کے باوجود اتنی بڑی مارکٹ میں اتنی بڑی تعداد میں ان کا بکنا آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں یہ لوگوں کی ریکوائرمنٹ پہ ہی بک رہے ہیں لوگ مانگتے ہیں تو بک رہے ہیں اب یہ گورنمنٹ کے ٹیکس پہنی نہیں ہے تو یہ تو گورنمنٹ جہاں سے نکلتے ہیں وہاں چیک کرے کہ کہاں سے جہاں ٹیکس ریونیو کرنا ہےаров جنلٹ وہاں ٹیکس آ رہا ہے نہیں آ رہا ٹھیک ہے یہ کیپی کےسے ایج پن رہا ہے ٹھیک ہے سب ان میں جو پتا ہے کہاں سے بن رہا ہے کہاں سے آ رہا ہے کہاں سے نکل رہا ہے تو اس کی ایک ریونیو ان کو نہیں آ رہا تو یہ ان کی غلطی ہے ہمیں تو یہاں آکر کہ ان کا ڈیلرز آتے ہیں مال دے جاتے ہیں وہ مال پانچ دو پانچ روپے نفع کا کہ ہماراں ایک دوان تال بیج دیتے ہیں ٹھیک ہے باقی اس سے آگے تو یہ پیچھے سے کیا ہو رہا ہے یہ تو ہمیں پتہ نہیں ہے ٹھیک ہے ڈسٹریبیوٹر آپ کو یہ کہہ کر نہیں بیچتے کہ اس میں ٹیکس پہ نہیں ہوں کبھی زندگی میں نہیں کہا ہے لوگوں نے اچھا ویسے آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو سگریٹس ہیں جو کم قیمت والی سگریٹس ہیں یہ باسٹھ روپے سے کم میں نہیں بکھ سکتے وہ آپ کی باس صحیح ہے مگر جب اچھا مارکٹ میں جو ڈیلر آ رہا ہے وہ دیر آیا کم میں ہم لوگ تو دو پانچ روپے نفع لکھنے والے ہیں تو اس تو بیچنے ہی بیچنے ہم دو پانچ روپے نفع لکھنے والے ہیں اگر ساڑ کا دیں گے تو امبان سوڑ کا بیچ دیں گے اگر پینتیس کا دیں گے تو سایتیس کا بیچ دیں گے ہمارا کام تو ہی ہے ٹھیک ہے لیکن یہ آپ سمجھتے ہیں جانتے ہیں کہ یہ دس بارہ برانڈز آپ کے سامنے ہیں یہ تیس سے پینتیس روپے میں مارکٹ میں بکھ رہے ہیں اسی اسی قیمت میں بکھ رہے اور ابھی بھی بکھ رہے ابھی بکھ رہے اور آپ کو کوئی ابھی تک گنمنٹ کی طرف سے نہیں آیا یہ کہنے کے لیے کہ یہ سگریٹس جو ہیں یہ ٹیک سپیڈ نہیں ہیں یہ بکھنی کہ ہم نے کوئی نمائن تھا آپ کو کوئی بھی نہیں ہے ہمیں کھام آپ لیے تنگ کرنے کوئی فائدہ تو نہیں ہے مین چہاں سے نکل رہے وہاں پہ دیکھیں کہاں سے کس کوئی نکل رہا ہے وہاں پہ اس کا اینڈ ہے اس کی دسٹیبیوشن کہاں سے ہوتی ہے کہاں سے ہو رہی ہے آپ ان کو یہ پتا ہے سب کو پتا ہے سب برانڈ کے بکے کی ہیں میں کتنی چونگیاں کے پڑتی ہیں آپ خود ہی کونٹ کر لیں ٹرک چلتے ہیں وہاں سے کیا بکے چونگیاں پڑیں گی پیشاور سے چلیں گی پیشاور سے آپ پنجاب آو گے پنجاب کرو گے سندھ پیگوس ہو گے یہ روڈ ہوگا نا سندھ پڑیں گی کتنی چونگیاں پڑیں گی گورنمنٹ کو جہاں سے مان نکلتا ہے وہاں پہ ریڈ کرے ہیں جو بھی کرنا ہے مارکیٹوں کو چھڑ رہا ہے فائدہ نہیں ہے کیا مارکیٹوں میں تو مال جب تک مرچی کھاتی پیتی ہوگی تو مال نکلے گا یہاں پہ مچھلی کو بار دینا چاہیے وہاں پہ رکھ رہے ہیں جو بھی انوالمنٹ ہے وہاں سے راستہ نکلے گا وہاں جی ختم ہوگا کراچی میں یہ حال اسی طرح ماضی میں ہم نے پشاور سے جیو نیوز کے نمائندے کو سوالات بھیجے اور غیر قانونی سگریٹ کی فروف کا جائزہ لینے کے لیے کہا تو کیا معاملات اس وقت سامنے آئے تھے وہ دیکھئے اور اب کیا معاملہ ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے پہلے تین ماہ پہلے کا معاملہ ہے سلام علیکم بھائی وہ ڈبی ہوگی ڈبی چاہیے ڈبی چاہیے یہ کتنے کی ہے بھائی ڈیار یہ کچھ چالیس میں بیشتہ ہے میں نے تو زنے چالیس ارکے میں لیا ہے یہ تو اس پر اپنا اپنا خب نوالیں نہیں جاتے بس ہر کسی نے اپنا ریٹ لگایا کس پر بیشتے تو اس پر تو پہنٹالیس یہ ڈبی تو اس کے پر لکھا ہے پہنٹالیس کل جو میں نے ڈبی لیا اس پر پہنٹالیس روپے لکھا ہوا ہے اس کا اپنا ریٹ اس میں نہیں موجود کسی نے اپنا ریٹ لگایا اچھا یہ کم نی ٹیک زیتی نہیں ہے حکومت کو تو اس کے میں آپ کو پچاس روپے دوں جے جے پچاس بھائی کتنے کی ہے ڈبی بھائی کوئی پنٹالیس کی دیتا ہے کوئی پچاس کی کیا چکر بھائی کتنے کی ہے اخرام ٹیک آپ کے پاس وہ ہوگی آپ کے پاس وہ ہوگی آپ کے پاس کی ڈبی کتنے کی ہے چالیس روائے کی ڈبی ہے تو اس پہ تو بھائی یہ لکھا ہوئے کچھ ساٹھ پینسر روائے بنتے ہیں چون اور دس روائے ڈال کے پرائیس اور ٹکس صحیح تو یہ آپ کتنے پیسے کماتے ہیں ڈائی تین روائے ڈائی تین روائے آپ کماتے ہیں اور ٹکس کے پر آپ تین روائے اچھا یہ ٹکس چالیس روائے کی اور ٹکس اور ٹکس اور ٹکس ہے وہ کتنے کی ہے وہ بھی چالیس روائے کی ہے ٹک ٹک تو ٹکس کے پیمہ آپ کو پچاس روائے دوں یا پینتالیس روائے ٹکس یہ کیا چکر ہے یہاں پر ایک بات لکھی ہو تی ہے جو ریڈ اس کا لیدہ ہوتا ہے یہ کمپلی گا مسکت ہے چل ٹکس ٹکس تین مہینے پہلے پینتیس روپے چالیس روپے پچاس روپے بس اگریٹ بک رہی تھی حالانکہ کم از کم کم از کم باسٹھ روپے چھتر پیسے حکومت کی طرف سے مگر پھر بھی بک رہی تھی کیونکہ ٹکس ٹکس ہے جو کہ حکومت کو دینا ہوتا ہے وہ ٹکس نہیں دیتے اس لئے بکے جا رہی تھی پھر وزیراعظم نے دعوے کیے کہ ہم اس پر کریک ڈاؤن کریں گے اسٹیٹ بینک کے ریپورٹ کہہ رہی ہے کہ الٹائن کی سیل بڑھ دیئی ہے تو ہم نے پشاور میں نمائندے کو پھر بھیجا کہ بھئی تین ماہ میں کیا کوئی کریک ڈاؤن ہوا جیسے کہ وزیراعظم نے وعدہ کیا تھا کیونکہ نمبر سے کچھ اور بتا رہے ہیں تو انہوں نے کیا دیکھا جارہاں یہ بتائیں کہ آپ کی دکان میں اس وقت ساٹھ روپے سے کم پاکستانی کون سی سگرٹ موجود ہے ٹکس اور ٹکس آپ کو کتنے کی پڑھتی ہے اور آپ آگے کتنے کی بیچتے ہیں ٹکس پڑھتی ہے پینتی سے پیمت چالیس میں بیگتے ہیں ان دونوں ڈبیوں کے پیچھے جو قیمت ہے حکومت کی طرف سے جو لکھی گئی ہے وہ ساٹھ روپے سے سیادہ ہے تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے کہ مطلب آپ جو ہیں یہ سگرٹ سستے میں آپ کو مل رہی ہے اور سستے میں آپ بیچ رہے ہیں مطلب ساٹھ سے تو نیچے کی ساری کہانی ہے بس یہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ کپنی کی طرف سے یہ آ رہی ہے صحیح آپ کو منڈی سے ڈنڈا کتنے کا ملتے ہیں نہیں ہمارے پاس خود آتے ہیں جنسی والے آتے ہیں صحیح کپنی والے آتے ہیں ہمیں دیتے ہیں چھے مہینوں کے اندر گزشتہ چھے ماہ کے اندر اس سگرٹ کی جو مانگ ہے یہ زیادہ بکھی ہیں آپ کی اکام بکھی ہیں کیونکہ دوسری سگرٹ جو ہے وہ تو مہنگی ہو گئے یہ عام سرگٹ ہے بس سو روپ ہے ایک سون سیونٹی میں ہے ہر ریٹ ہر کپنی ڈبی کا اپنا ریٹ ہے مجھے یہ بتائیں کہ ساٹھ روپے سے یا ساٹھ روپے سے کم یا ساٹھ روپے تک کون سی پاکستانی سگرٹ ہے جو آپ بیچ رہے ہیں یہ وہ سگرٹ ہیں جن کے اوپر حکومت نے ٹیکس لگایا ہوا ہے مگر ٹیکس نہیں بغیر ٹیکس کے بھگ رہی ہے بغیر ٹیکس کے وہ چوری سے بنا کے اور چوری سے بازار میں آ جاتی ہے ہوا ہے اس کی بھکنے کے اندر یا کمی ہاں نہیں کسے اضافہ ہوا ہے اس سگرٹ کے بھکنے کے اضافہ ہوا ہے حکومت میں گزشتہ چھے ماہ کے اندر اس کے ٹیکس کے حوالے سے ساٹھ روپے سے کم والی سگرٹ کے اوپر کوئی عمل درامت نہیں کیا نہیں 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 پچاس روپے کی جدی چاہیے لے لو تو حکومت ٹیکس چیزر سے لے رہی ہے ٹیکس لے دی تو یہ ہم ستر کی بھیکتی اسی کی بھیکتی ٹیکس نہیں دے رہے تو ساٹھ کی اور پچپن کی اور پچاس کی بھیکتی ہے تبی کے اوپر تو پینسٹھ روپے کی مت لکھی گئے دکاندار پچاس کی بھیکتی ہے کیسے وہ ایسی لکھی ہوئی ہے سستی مل رہی ہے منڈی میں چارسو روپے کا ڈند ہے چالیس روپے کی ڈبی مل جاتی ہے پینتالیس کی بیچو پچاس کی بیچو ساٹھ کی بیچو جتنے کی مرضی ہے مدیر اعظم قوم سے دعوے اور وادے کرتے رہے وہاں پر دکاندار بتا رہے ہیں کہ کوئی کاروائی نہیں ہوئی اور ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایک دو ارب روپے کی بات نہیں ہے چالیس سے پچاس ارب روپے کی ٹیکس چوری کی بات اور ایسا وقت میں ہو رہا ہے جب زیادہ ٹیکسز حکومت لگا رہی ہے عوام پر لگا رہی ہے پھر بھی شارٹ پال ہے مگر مافیاں کو فائدہ دیا جا رہا ہے لاہور میں بھی اس وقت ہمارے نمائندے جواد ملک گئے تھے مختلف دکانوں پر اس وقت کیا دیکھا وہ دیکھئے اب کیا دیکھا گیا لاہور کی دکانوں پر وہاں کو اس کے بعد دیکھا دیا کون کون سا سگریٹ ہے جو پاکستان میڈا اور کیا قیمت ہے اس کی جیسے یہ ملک گیا ہے ملک گیا ہے ملک گیا ہے ملک گیا ہے یہ جو ہے اس کی کیا پرائس ہے یہ 40 کی 40 48 ہے یہ لیکن وہ جو ہمیں ملے نیدی ہے اس کے ساپچے جو جو جرہا کمپنی ریٹ ہے وہاں 48 ہے 48 ہے اور یہ جو ہے 35 کی پہنچس رو پہ کی ہے نہیں بکی نگا ہاں کتنے دیکھتے ہیں دکان 35 کی اچھا سیکھ ہو گیا اور یہ 50 کی ہے 50 کی ہے اور یہ جو ہے اپنا یہ 40 کی ہے 40 کی ہے 40 کی آپ کہہ رہے ہیں 40 کی ہے 35 کی ہے اور 50 کی ہے اور جو یہ اپنا یہ 35 کی ہے اور یہ یہ اپنا 35 کی بتا ہے 70 اس سے جو لو قیمت کی ہے کام آمدریباد طبقہ جیسے رکشہ والے آتے ہیں یا اور عام آدمی آتے ہیں وہ چھوٹی جو قیمت ہے وہ پرائز کتری ہے پہلے تھی پہلے یہی 20-30 کی کیمتیں بڑھئی ہیں اس کے بعد یہ بڑھ گئی ہیں لیکن یہ ساری جو ہے 50 روپے کے اندر ہی ہیں تقریبا تقریبا اتنی ہے 20-30 کے راؤنڈ آباوٹ ہی ہیں اس سے نیچے نہیں جیسے کہ میں ہم نے آپ کو بتایا وزیراعظم وادے کچھ اور کر رہے تھے تو انہیں اپنی نمائندے کو بھیجا کہ کیا اب کوئی کاروائی ہوئی ہے پچھلے کچھ ماہ میں حکومت کی طرف سے تو کیا دیکھا تقریبا 5-7 برینڈ ہیں جو 6 روپے سے کم ہیں نہیں نہیں وہ جو پاکستانی برینڈ ہیں ان پر ان کی کوئی نہیں ہے پبندی ہمارے پاس کچھ 3-4 سگرٹ ہیں بلکہ 5-6 برینڈ ہیں ایسے جو تقریبا کوئی 30 روپے سے 35 روپے سے شروع ہوتے ہیں اور پچاس تک جاتے ہیں سار سے کم سگرٹ موجود ہیں اس میں یہ سار سے کم ہے سگرٹ یہ ایک تو چاریس روپے کی ڈبی ایک پنتاریس کی ہے ایک پنتیس کی ڈبی ہے ان کی سیل رہا ہوئی ہے مزدور تقریبا لیتا ہی ہے وغیرہ وغیرہ مینگی ہے وہ فورڈی نہیں کرتا وہ یہ سب سے آج لیتا ہی ہے ہمارے پاس تفصیلات موجود ہیں ایسی کمپنیوں کی جو حکومت کے فکس کردہ ٹیکس سے کم قطیمت میں سگرٹ فروخت کر رہی ہیں یعنی ٹیکس چوری کر کے سگرٹ بیچ رہی ہیں ان کے مالکان میں اہم سیاستدان بھی ہیں اور یہ لابیز ہمیشہ حکومت کے قریب ہوتی ہیں مختلف جماعتوں کے قریب ہوتی ہیں جبکہ دلچسپ بات یہ ہے کہ کچھ سیاستدان اس وقت حکومت میں بھی موجود ہیں خود حکومتی جماعت کے ایک سینیٹر اور خیبر پختونخواہ کے ایم پی ایس کی کمپنی کم سے کم سات قسم کے سگرٹ کے برینڈز فروخت کر رہی ہیں جو مارکٹ میں چالیس روپے یا اس سے کم میں فروخت ہو رہی ہیں اور یہ سات برینڈز مارکٹ کے کا تقریباً جو سات برینڈز ہیں یہ دو فیصد شیئر کور کرتی ہیں صرف یہی نہیں سگرٹ کے ان سات برینڈز کے ساتھ اور بھی کئی سیاسی وابطیاں ہیں جس میں اپوزیشن جماعتوں کے رہنماوں کے ساتھ سینیٹ کے ممبرز سینیٹ کے سٹینڈنگ کمیٹی کے عراقین اور دیگر تحقیقاتی اداروں کے عراقین بھی جڑے ہوئے ہیں یہ باثر افراد ہیں جو حکومت پر اثر انداز ہوتے ہیں اور اس حکومت پر اور زیادہ اثر انداز ہو رہے ہیں تیریک انصاف نے آنے کے مارچ شروع میں کوشش کی مگر پھر جو کہانی ہوئی وہ ایک اور دلچسپ کہانی ہے ستمبر 2018 میں تیریک انصاف کی حکومت نے منی بجٹ پیش کرتے ہوئے ایک اچھا قدم اٹھایا اس وقت کے وزیر خزانہ آسد عمر نے ایک کلو تباکو پر تین سا روپے کا ٹیکس لگا دیا تاکہ ٹیکس تیوری کا خاتمہ ہو پہلے دس روپے کا ٹیکس تھا تیریک انصاف کی حکومت نے اسے بڑھا کر تین سا روپے کر دیا اس پورے معاملے کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہم آپ کو تحصیل سے بتاتے ہیں ملک میں تباکو کی پیداوار ستر ملین ٹن ہے اس میں سے تین تالیس ملین ٹن فارمل سیکٹر خریدتا ہے تو سوال اٹھتا ہے یہ باقی ستائیس ملین ٹن کہاں جاتا ہے اسے سیور تیار ہوتا ہے فروخت بھی ہوتا ہے مگر کاغذات میں نہیں آتا ہے اس پر ٹیکس نہیں لگ پاتا ہے یہ ٹیکس چوری کا پرانا دھندہ ہے جو ایک اڑسے سے ملک میں چل رہا ہے گزشتہ سال ستمبر میں تحریک انصاف کی حکومت نے اسے روکنے کی کوشش کی وزیراعظم عمران خان نے جو سگریٹ بنانے والی کمپنیوں کی ٹیکس چوری روکنے کا بادہ کیا اس پر عمل درامت کرنے کے لیے حکومت نے باقاعدہ قدم بھی اٹھایا حکومت نے ٹیکس چوری روکنے کے لیے اچھا قدم اٹھایا حکومت نے گرین لیف تھریشنگ پلانٹ یعنی جی ایل ٹی پی میں ہونے والی والے عمل سے گزرنے کے بعد فی کلو تمباکو پر تین سو روپے کا ٹیکس لگا دیا یہ اس لحاظ سے اچھا قدم تھا کہ ملک بھر میں ہزاروں تمباکو کے کاشتکار ہیں اور درجنوں سگریٹ بنانے والے مگر گرین لیف تھریشنگ پلانٹ صرف دس ہیں اور اس عمل سے گزرے بغیر سگریٹ نہیں بن سکتا ہوتا یہ ہے کہ کاشتکار تمباکو لگاتے ہیں سگریٹ تیار کرنے والے کاشتکار سے تمباکو لیتے ہیں اور پھر جیل ٹی پی کے عمل سے گزرنے کے بعد سگریٹ تیار کرتے ہیں تحریک انصاف کی حکومت نے زبردست کام یہ کیا کہ اس عمل کے دوران فی کلو تمباکو پر تین سو روپے کا ٹیکس لگا دیا یہ ایڈوانس ٹیکس تھا یعنی بعد میں سیلز ٹیکس اور دیگر ٹیکس کی ادائیگی کے بعد یہ پیسے واپس مل جاتے ہیں مگر اس پورے عمل سے حکومت کو پتا چل جاتا تھا کہ کس کمپنی نے کتنا تمباکو خریدا اور اس حساب سے کس کمپنی نے کتنا سگریٹ تیار کیا ہے اور مارکٹ میں بیچا ہے اور کتنا ٹیکس دیا ہے یعنی ٹیکس چوری مشکل ہو گئے کیونکہ جب حکومت کو یہ پتا چل جائے گا کہ آپ نے کاشتار سے کتنا تمباکو لیا ہے تو حکومت کو یہ بھی پتا چل جائے گا کہ اس تمباکو سے آپ نے کتنے سگریٹ بنایا اور مارکٹ میں بیچے اور پھر اس پر کتنا ٹیکس دیا اور ٹیکس ٹیوری کی صورت میں فائدہ کم نظر آنے لگا حکومتی فیصلے کے بعد یہ توقع کی جانے لگی کہ اب تنباکو کی سنت میں ٹیکس ٹیوری نہیں ہو پائے گی وزیراعظم کا وعدہ پورا ہو جائے گا اور یہاں سے اضافی 30 سے 35 سرب روپے کا ٹیکس ملے گا 50 سرب روپے تک کا ٹیکس ملے گا مافیا کی کمر ٹوٹ جائے گی پورا سیکٹر وزیراعظم کے دعوے اور وعدوں کے مطابق اس میں کئی بڑے بڑے سیاستدان ہیں جن میں اکثر کا تعلق تحریک انصاف سے ہے قومی اسیمبلی میں بھی تحریک انصاف کی نمائنجی کرتے ہیں خیبر پختونخواہ میں بھی حکومت کا حصہ ہیں ان سیاستدانوں نے اپنا سیاسی حصورت استعمال کیا سپیکر قومی اسیمبلی جن کا تعلق خیبر پختونخواہ سے ان کے ذریعے دباؤ ڈالا گیا سپیکر نے خصوصی کمیٹی بنا دی اور پھر گزشتہ سال 13 جن کو سپیکر قومی اسیمبلی اصد قیصر کی سربراہی میں اس کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں خیبر پختونخواہ سے تعلق رکھنے والے عراقین قومی اور صوبائی اسیمبلی شریک ہوئے اس اجلاس میں خیبر پختونخواہ سے ہی تعلق رکھنے والے وزراء بھی شریک ہوئے اور اس اجلاس میں اس وقت کے وزیر مملکت براہ ریبنیو سماد اظہر اور چیرمن اف بی آر شبر زیدی بھی شریک ہوئے اس اجلاس میں یہ کہا گیا کہ اف بی آر تباکو کے کاشت کاروں کو ریلیف پراہم کرے کیونکہ ہزاروں خاندان تباکو کے کاروبار سے متسلک ہیں یعنی یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ جو ٹیکس حکومت نے لگایا ہے وہ تو کاشت کاروں کو دینا پڑے گا ساتھ ہی اس اجلاس کے بعد جاری ہونے والے علامی میں یہ بھی کہا گیا کہ عراقین نے اف بی آر کو کہا کہ وہ تباکو کی پیداوار کے علاقے کی پولٹیکل ایکانومی کو رذر انداز نہ کریں اس اجلاس کے بعد یہ خبریں سامنے آئیں کہ سپیکر قومی اسمبلی اس ٹیکس کی واپسی کے لیے اف بی آر پر دباؤ ڈال رہے ہیں تو ہم نے چیرمین اف بی آر چبر نے دیسے اس حوالے سے بات کی اور ہم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے یقین دھیانی کرائی کہ ایسا نہیں ہو گئی سپیکر نے کوئی دباؤ نہیں ڈالا انہوں نے ایک بڑی دربازے بات کی تھی کہ ہمارا ایک تباکو ٹیکس ہوتا ہے جو فارمر جو فارمر کو پروسس کراتا ہے تو وہ ٹیکس دیتا ہے اس کو لگتا ہے مگر وہ ٹیکس دیتا ہے ان کا یہ خیال تھا کہ اگر یہ ٹیکس کو لگایا گیا یا بڑھایا گیا یا رکھا گیا تو فارمر کو بیسیکلی غریب لوگ ہیں ان کو افیکٹ پڑے گا اس پیکر صاحب نے ارنج کی تھی میں نے سوڈین کے میں نے سمجھایا کہ سر اس نے ہم نے لاؤ تبدیل کر دیا ہے اور لاؤ میں ہم نے یہ واضح طور پر لگ دیا ہے کہ یہ کسی بھی حال میں یہ ٹیکس یہ ٹیکس دے ہوگا منیفیکچرر اور سیمیلیٹ دے گا اور فارمر کو کسی حال میں بھی ٹیکس آسن نہیں ہوگا یہ بات ہم نے واضح طور پر خانون میں لگ دی ہے سرکول میں نہیں بلکہ خانون میں لگ دی ہے کہ یہ ٹیکس ٹویکو ٹیکس ہے یہ بیئر کرے گا منیفیکچرر اور یہ فارمر بیئر نہیں کرے گا یہ میٹنگ میں ہوئی تھی ہماری یہ بات اگری ہو گئی تھی یہ بات بتا دی گئی تھی ڈاکیمنٹڈ کر دی گئی تھی کہ منیفیکچرر دے گا یہ کسی بھی حال میں ٹیکس نہیں ہے اس اجلاس میں بہت سے لوگ بھی شریک ہوئے جو عراقین اسیمبلی تو ہیں مگر سگرنٹ کے کاروبارت سے منسلک ہیں ان سب نے مل کر یہ تاسو دینے کی کوشش کی کہ یہ ٹیکس کسی بھی حال میں لگ رہا ہے وزیراعظم کہتے تھے ہماری جماعت میں جو وزیر بن جائے گا جو عوام کے نمائندے ہوں گے ان کے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا خیال رکھا جائے گا یہاں تحریک انصاف کے اپنے ایم پی ایز ایم این ایز کی سپیکر قوم اسیمبلی کو استعمال کر کے وزیر ریوینیو اور چیرمن ایف بی آر کو اس بات پر مجبور کر رہے ہیں کہ یہ کاشت کارو پر ہے اور چیرمن ایف بی آر ان کو بتا رہے ہیں کہ کاشت کارو پر نہیں ہیں اور وہ یہ وعدہ کر رہے ہیں جیل ٹی پلانٹس کے عمل سے گزرنے والے تمباکو پر لگایا گیا یعنی اس وعد جب سگریٹ تیار کرنے والا کاشت کارو سے تمباکو خرید چکا ہوتا ہے کاشت کارو کو پیسے ادا کر چکا ہوتا ہے اس کے بعد تمباکو سے گرین لیف بنتا ہے اور جب گرین لیف سے سگریٹ بنانے کے لیے پرائس لیف بنانے کی سٹیج آتی ہے تو وہاں یہ ٹیکس سگریٹ بنانے والی کمپنی پر لگتا ہے یعنی کاشت کار کا کوئی تعلق اس سٹیج پر نہیں ہوتا پھر اس وقت کی وزیر مملکت ہمارزر نے یہ ٹیکس پاپس تین سو روپے سے دس روپے کرنے کا اعلان کرو کسانوں کی سہولت کے لیے تمباکو کے اوپر آئید تین سو روپے فی کلوگرام ڈیوٹی کو کام کر کے دس روپے فی کلوگرام کر دیا گیا ہے جناب سپیکر یہ ٹیکس ہم نے خود لگایا تھا اس ٹیکس لگانے کی وجہ یہ تھی کہ ہم سمجھتے تھے کہ جو جیلٹی پاکستان میں موجود ہیں یہاں سے جب تمباکو گزر کے جاتا ہے اور پھر سگرٹ منفیکچرر کو جاتا ہے تو یہ جیلٹی اس کے ٹیکس کی جو لائیبیلٹی ہے اس کا کچھ حصہ ودھول کریں گی اور ہمیں جمع کرا دیں گی اور جو سگرٹ منفیکچرر ہے جو اس کا حصہ ودھول کیا گیا ہوگا وہ اپنی ٹیکس لائیبیلٹی میں سے اس کو منحا کر لے گا لیکن جب اس قانون کو پریکٹس میں لائیا گیا تو دیکھا گیا کہ جو ہمارے غریب کسان ہیں یہ ٹیکس ان پہ لاغو کر دیا گیا جیلٹیز کی طرف سے اور اس کا بہت زیادہ جو اثر تھا وہ ایک نیگٹیو اثر ہماری زراعت پہ بھی آ رہا تھا پاکستان کی اس لیے اس ٹیکس کو واپس لے لیا گیا ہے اور اس طرح مافیا جید دی جیمن ایف بی آر نے کہا کہ ہم نے سمجھا دیا ہے مگر پھر حماد عزت صاحب نے قوم کو بتایا کہ اصل میں وہ ٹیکس کسان کے اوپر تھا اور اب اسٹریٹ بینک کی ریپورٹ بتا رہی ہے کہ جو غیر قانون سگریٹ بنانے والی کمپنیاں ہیں ان کی جو سیلز ہیں اس میں اضافہ ہو گیا ہے اور قانونی ٹیکس دینے والی کمپنیوں کی سیلز میں 35% کمی آ گئی ہے یہ تحریک انصاف کی حکومت میں ہو گیا ہے جب یہ ٹیکس واپس ہوا تو عزت عزت صاحب ہمارے پروگرام میں آئے اور وہ تھا ایڈوانس ایفی ڈی تھا کہ جی آپ بعد میں جا کے اس کو ریمبرس کرا لیں فارمل سیکٹر کو کوئی شکایت نہیں تھی جو کہ 98% ٹیکس دیتا ہے ان فارمل کو شکایت تھی اب اسے ریورس کر دیا گیا یہ کہہ کر اور دس روپے کر دیا گیا ہے واپس کہ جی اس سے تو فارمر کو نقصان ہو رہا تھا حالانکہ آپ نے اس کو کہا تھا کہ فارمر کو ٹرانسفر نہیں ہوگا یہ خود جو سگریٹ بنانے والی کمپنی ہے وہ دیں گی وہ ریورس ہو گیا تیس پہنسی سرب روپے کا ایوینیو تھا آپ مطمئنے سے دیکھیں میں سچی بات ہے بالکل اس کی سپیسیفک ڈیٹیل کے اندر نہیں گیا ہوں کہ کیوں انہوں نے ریورس کیا حماد انوالڈ تھے یہ بائی دیوے جب ٹیکس آیا بھی تھا تو اس کی سجیشن میرے پاس حماد ازر لے کے آئے تھے وہی حماد ازر جو ہے وہ بجٹ فائنلائزیشن کے اندر بھی انوالڈ تھے میں نے اس سپیسیفک ٹیس کے اوپر حماد سے نہیں پوچھا ہے تو آئر برن نے ان کی کیا بجے ہے جو چینج کیا فرمل سیکٹر جس کے لئے وزیر آزم عمران خان خود کہہ چکے تھے کہ 98 فیصد ٹیکس دیتا ہے وہ دینے کو تیار تھے انہیں کوئی اتراز نہیں تھا خیبر پختونخواہ کے سٹنگ ایم پی ایز اور منسٹرز جو کہ بقاعدہ طور پر اس سگریٹ بنانے کے بزنس سے وابستہ ہیں وہ جا کے ملتے ہیں پھر اصد کیسر صاحب کے ساتھ ایف بی آر چیرمن کے سامنے ملاقات ہوتی ہے اور کھا جاتا ہے کہ یہ فارمر پر ٹیکس ہے حالانکہ شبردیدی صاحب نے ڈال دیا تھا کہ فارمر سے نہیں کریکٹ کیا جائے گا اور یہ ریورس ہو جاتا ہے پہلی بات تو وہی سارے ایم پی ایز جو ہے وہ تحریک انصاف میں سبتمبر میں بھی تھے جس وقت یہ ایکشن لیا گیا تحریک انصاف کی حکومت نے لیا اور اس وقت تمام جو لوگ تھے انفارمل سیکٹر والے انکلوڈنگ جو سیاست کے اندر ہیں انہوں نے بھی ہمیں اپروچ کیا تھا اور اس کے باوجود ہم نے یہ فیصلہ کیا اور کبھی عمران کھان نے یہ کرنے سے نہیں روکا جیسے میں نے کہا کہ مجھے سچی بات ہے مجھے اس کا سپسیفک بھی پتا نہیں ہے میں حماد سے پوچھ لوں گا کہ بھائی یہ کیوں کیا آپ نے کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی پھر انہیں حماد عزر نے کیا بتایا یہ پوچھنے کے لیے اس وقت ہم نے انہیں بلایا حماد عزر صاحب کو بلایا ایف بی آر کو بلایا تحریک انصاف کے سیور پختون خات سے رہنماؤں کو بلایا جو اس کاروبار سے واوستہ ہیں مگر کوئی نہیں آیا ہماری نمائی دیواجد بلوچ ہمارے ساتھ موجود واجد بہت شکریہ واجد آپ نے تین ماہ پہلے بھی مارکٹس میں گئے اور تحقیقات کی اور اب بھی آپ گئے آپ نے کراچی کی مارکٹس میں جا کے دیکھا لوگوں سے بات بھی کی کوئی کاروائی نہیں ہوئی آپ جب گئے واقعی آپ نے خود نے بھی وٹنس کیا ہے کہ سیلز کھلے عام ہو رہی ہیں کچھ نہیں ہو رہا جی شاہدف صاحب جب ہم گئے مختلف مارکٹس کا جائزہ لیا دوبارہ اپنی انویسٹیگیشن کی تو ہمیں یہ جان کر حیرانی ہوئی کہ کریک ڈاؤن تو اپنی جگہ بلکہ بہت بڑی تعداد میں ڈسٹریبیشن اور شپمنٹس ہو رہی ہیں بڑے بڑے ڈیلرز مارکٹ کے اندر بیٹے میں ہیں اور یہ سب کچھ جو ہے بہت آپنلی اور سموتلی ہو رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ سیکرٹ بزنس ہے اور اسے چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے بہت آپنلی اور سموتلی ہو رہا ہے جب ہم نے مارکٹس ہو مائندوں کو کوئیسٹن کیا کہ یہ سگرٹ کمپنیاں جو ہیں یہ ٹیکس نہیں دیتی تو اتنی بڑی مارکٹس میں آپ ان کے ڈسٹریبیشن کیسے کر رہے ہیں تو ان کا آمیں جواب یہ آیا کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کون سی سگرٹ کمپنی ٹیکس دے رہی ہے کون سی سگرٹ کمپنی ٹیکس نہیں دے رہی ہم پروفٹ مارجن دیکھتے ہیں اب یہ بات درست بھی ہے یہ جتنی الیسٹ سگرٹ کمپنیاں ہیں یہ زیادہ سے زیادہ میکسیمم پروفٹ مارجن دے کے جو ہے وہ مارکٹ کو کیپچر کرتی ہیں اب آپ یہاں پہ مسئلہ دیکھیں کہ حکومت نے تمام جو لیگل انڈسٹری ہے جو لیگل کمپنیاں ہیں سگرٹ کی وہاں اپنی آئیڈیل پالیسی آئیت کر دی ہیں وہ ٹیکس بھی دیتی ہیں وہ ڈیوٹی بھی دیتی ہیں جس کی وجہ سے ان کی سگرٹ مہنگی ہو چکی ہے لیکن وہیں ایک ویکیوم بھی چھوڑ دیا اور وہ ویکیوم ان اللیگل سگرٹ کی شکل میں چھوڑ دیا ہے جو ٹیکس بھی نہیں دیتی ہیں اور سستے داموں میں سگرٹ بھیجتی ہیں جس کی وجہ سے دو بڑے مسئلے پیدا ہو رہے ہیں ایک تو گورنمنٹ کو ٹیکس نہیں جا رہا سرے سے اور دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مارکٹ کا بہت بڑا عصہ کیپچر کرنے کی وجہ سے سستے داموں میں افورڈیبل پرائیسز میں سگرٹ بھیجنے کی وجہ سے یہ لیگل انڈسٹری کو بھی تھریٹ کر رہے ہیں ان کے بزنس کو بھی تھریٹ کر رہے ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ یہ گورنمنٹ کی نالج میں نہیں ہے اب ہماری تیکیقات تو یہ کہتی ہیں کہ یہ زیادہ تر جو سگرٹ کمپنیاں ہیں illegal سگرٹ کمپنیاں ہیں ان کی جو سگرٹ کی منیوفیکچرنگ ہے وہ زیادہ تر KPK اور آزاد جمہو کشمیر سے ہوتی ہیں اب آپ اندازہ لگائیں کہ KPK سے سگرٹ منیوفیکچر ہو کے پنجاب جاتی ہیں سندھ آتی ہیں بلوچستان آتی ہیں تو وہ زمینی راستے سے آتی ہیں وہاں چیک پوسٹ بھی ہوتے ہیں law and enforcement agencies کے ادارے بھی وہاں موجود ہوتے ہیں یہ تمام چیک پوسٹ کو کراس کر کے وہ شہری علاقوں میں اپنی سگرٹ کی ڈسٹریبیوشن کر رہے ہیں تو یہ بات تو تیہ ہے کہ government کی knowledge میں یہ سب کچھ ہے ان کے خلاف crackdown کیوں نہیں ہو رہا یہ سوال اپنی جگہ برقرار ہے بہت شکریہ وارد بلوچستان موجود تھے crackdown کیوں نہیں ہو رہا وزیراعظم کے وادوردابوں کے باوجود کیوں نہیں ہو رہا یہ سوال اپنی جگہ برقرار ہے یہ سوال ہم اٹھاتے رہیں گے جب تب کہ اس حوالے سے اس مافیا کے خلاف crackdown نہیں ہوتا جیسا کہ ہم کہتے رہے ہیں ہر مافیا مستدسل فائدہ اٹھا رہا ہے وزیراعظم بات کرتے ہیں کہ میں مافیاوں کے خلاف لڑوں گا اور ہر مافیا اور زیادہ فائدہ اس حکومت سے اٹھائے جا رہا ہے ایک اور مافیا کی بات کریں گے جس کی وجہ سے باکستان کے مستقبل کو اس وقت بہت زیادہ خطرات لاکھیں ایک بریک کے بعد